ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیہم ناظرین میں انوکاش و انتاز ٹیکس اور آپ کے ساتھ آزین ہوں پاکستان کے ٹیکس نظام کبھی سیاسی ترجیحات نہیں رہی اسی لئے یہ کمزور ہوتا چلا گیا لوگوں کا اعتماد سے اٹھتا چلا گیا لوگوں نے انویسمنٹ کرنا چھوڑا اور پاکستان میں جو خزانے تھے وہ خالی ہوتے چلے گئے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لون حکومتوں کو لینے پڑے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی مقروض ہے انفرسٹیشن میں جو پیسہ لگنا تھا جو تعلیمی نظام میں پیسہ لگنا تھا جو صحت کے لئے پیسہ لگنا تھا وہ قرضے واپس کرنے میں خرچ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس بات کو کبھی سیریسی نہیں لیا کہ ٹیکسی نظام جو ہے ملکوں کو آگے لے کے جاتا ہے اچھا ٹیکس نظام مضبوط ٹیکس نظام ملک کو مضبوط کرتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹیکس نظام کی طرف ستت سال میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک حکومت آئی دوسری حکومت آئی اس نے وہ پالیسی واپس کی اور پھر ایک اور نئی پالیسی لے آئی اور اس کی وجہ سے ہر سال جو ہے وہ یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں ٹیکس جو لاؤز ہیں ان کو منٹ کیا جاتا رہتا ہے ٹیکس پیئر جو ہے یا بزنس مین جو ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج یہ ٹیکس لگائے اگلے سال کیا ٹیکس لگے گا میرے لئے وائبل ہوگا نہیں ہوگا اسی در کی وجہ سے وہ انویسمنٹ نہیں کرتا پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے اور ایسے پاکستان دہرائے پہ کھڑاوائے جہاں ضرورت ہے کہ اچھا ٹیکس نظام لے کے آئے جائے آسان ٹیکس نظام لے کے آئے جائے لیکن سب پہ لاغ ہو اکراؤز دا بورڈ لگے کوئی بھی اس سے بریوز زمان نہیں ہو ہر ایک پہ وہ ٹیکس لگے جس کی آمدنی کم ہے اس پہ کم ٹیکس لگے جس کی آمدنی زیادہ ہے اس پہ زیادہ ٹیکس لگے لیکن ضرورت اس بات ہے کہ سب پہ ٹیکس لگے اور اس کے لیے سیاسی لوگوں کو اور حکومت کو آگے آنا پڑے گا کاروباری حضرات کو بھی آگے آنا پڑے گا ان کو اپنے کاروبار کے ڈسکلوجرز کو بہتر کرنا پڑے گا ان کو ٹیکس دینے میں کوئی حجت نہیں کرنی چاہیے ان کو ٹیکس بچانا نہیں چاہیے صحیح ٹیکس دینا چاہیے جب نیا قانون ہے حکومت لے کے آئے اس میں لوگوں سے پہلے ان سے بات کریں پھر اس کے بعد نیا قانون لے کے آئے حکومت اچانک نیا قانون لے کے آئے جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو آئی ایم ایف ہے وہ اپنا پیسہ ریکور کرنے کے لیے کہتی ہے آپ آج سے یہ قانون لگا دیں اس لیے کہ ہمیں یہ پیسے چاہیے ہیں تو جتنا اچھا ٹیکس نظر اتنی جلدی آئی ایم ایف کے کرزے ادا ہوں گے وہ کرزے ادا ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے پیروں پہ ہوں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے ایک مضبوط ملک کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس سے ہمارے مستقبلی بہتر ہوگا اور پاکستان بھی جو ہے اکنومکلی بھی بہتر ہوگا اور اس کے پھر جو لوگ ہیں ان کو روزگار کے لیے ان کے مسائل کم ہوں گے اور ان کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ باتیں لگتی تو ایسی ہیں کہ ہم کتابی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں جو ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ باتیں بڑی ریلسٹک ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں پروگرام میں اس پہ بات کرتے رہے ہیں اور آپ بھی اپنی آرہ دیں اور اپنی رائے دیں آپ کے خیال میں کیا چیزیں ایسی کی جائیں جس سے پاکستان کا ٹیکس انظام بہتر گیا جاتا ہے ہم واپس آتے ہیں بریک سے اور ہم بات کرتے ہیں اپنے مہمان سے ویلکم بیک ناظرین ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب زیشان صاحب نے جو وائس پریسنڈ ہے لاہور چیمبر او کامرز انڈسٹریز کے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ لاہور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام پہ تو آپ چیمبر کے وجہ سے آپ کی بڑی گہری نظر ہوگی کیا بنیادی خامل کے ٹیکس نظام میں جو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کے ٹیکس نظام میں جو مین پرابلم ہم لوگ فیس کر رہے ہیں اس میں پروپر سسٹم میں نہیں ہے جو پچھلے کافی سالوں سے لوگ ہمارے انہی کو بار بار سکرو کیا جاتا ہے انہی سے فردر ٹیکس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ویراز ہم اس کو براڈن کرنے کرتے نہیں ہیں لائک ایک بڑی چھوٹی سی اگزمپل ہے کمرشل میٹرز لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس ان ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان آپ کے ایریاز کے پرن ویسینیٹیز کے اوپر مگر آپ کے ٹیکس پیئرز نہیں ہیں نمبر ایک نمبر ٹو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں اور فریقنٹ ٹریولرز ہیں ان کو کوئی ڈیفرنس نہیں پڑتا وہ لوگ ٹیکسز نہیں پیل کرتے ویراز فائلرز کے اوپر بار بار ہر چیز کو امپوز کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی اگزمپل میں آپ کو یہاں دوں گا آپ کو گاڑی بک کرانے جاتے ہیں یا خریدنے جاتے ہیں فائلر سے کہا جاتا ہے جی کہ آپ اتنی اماؤنٹ گاڑی لے لیجئے ویراز نون فائلر سے کہتا ہے جی اب ڈبل پیمنٹ کر دیں اور گاڑی لے لے جائیں لیکن زیشان صاحب یہ بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن جب پوائنٹ سکس پرسنٹ آتا ہے بینک ٹرانزیکشن پر تو پوری مارکٹ جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں ہر جگہ اتجاز ہو جاتا ہے یہ وجہ نہیں ہے ٹیکس نظام کی کمزوری کی دیکھیں جی ویڈھولڈنگ ٹیکس والا جو معاملہ ہے اس کے پر ویری فرس دے جب فرس اکٹوبر کو ہم کور کیا تھا ہم لوگوں نے اوت لی تھی ہم لوگوں نے کہا تھا راؤنڈ در ائیر ہم اس کے پر آواز اٹھائیں گے تل ڈیٹ کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا دیکھیں دنیا کے کون سا ملک ایسے ہے جہاں پر ڈبل ٹیکسیشن ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ارنڈ انکم ہے جس کو آپ انکم ٹیکس پے کر کے اپنا پیسہ کم آکے بینک کے پاس امانت رکھواتے ہیں اور جب آپ اس امانت کو واپس لیتے ہیں آپ کو اس امانت کو واپس لینے ہیں دنیا کے کسی ملک میں دنیا کے کسی ملک میں ایک پرسنٹ آف دا پاپولیشن نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر آپ کس کا سسٹم بنانا ہے یہ حکومت نے سسٹم بنانا ہے انہوں نے اپنی بیس بڑھانی ہے بیس بڑھانے کے لیے بے تہاشا ہم لوگوں نے ان کو سیجیشنز دی ہیں چیمبرز ہیں اسوسییشنز ہیں فیڈریشن ہیں ان کی سیجیشنز لی جاتی ہیں پوچھا جاتا ہے مگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا فائنلائز وہی کرتے ہیں جو ان کے اپنے سسٹم میں ان لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ٹیکس نظام کو دیکھیں تو کمپلائنس کا ایشیو میجر ہے ٹیکس ریٹ کا ایشیو میجر ہے یا ڈسکریشنری پاور کا ایشیو ہے جس کی وجہ سے ٹیکس نظام آگے نہیں بڑھا جی ڈسکریشنری پاور کا میرے حساب سے سب سے بڑا پرابلم ہے 38B سیکشن 40 ہے کتنا بڑا ایک ہوا بن کے ہمارے لوگوں کے سوپر بیٹھا رہا ہے اور ہوا سے زیادہ ایک بدماشی رہی ہے ہماری پرمیسز پر انٹر ہونا ہمیں حرائس کرنا پرمیسز پر 20-25 لوگ آ جائیں گے پولیس کے لوگ آئیں گے باقی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئیں گے آپ کا ریکارڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو کیا آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوں گے اس کو دیکھ سکتے ہو میں کیسے دیکھوں گا جب تک اگر آپ کا ریکارڈ نہیں دیکھے گی تو کیسے وہ دیکھ سکے گی کس کے ساتھ آپ نے کاروبار کس کے ساتھ کام کیا اور دنیا بھر میں آڈٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں کہ ہر سال نہیں ہونا چاہیے ہر وقت نہیں ہونا چاہیے پہلے آڈٹ ہوتا ہے پھر مانیٹرنگ ہوتی ہے پھر سیل ٹیکس آڈٹ ہوتا ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں لیکن آڈٹ کو آپ کس طرح کہیں گے کہ آڈٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی انکم ٹیکس کا آڈٹ ہو گیا سیل ٹیکس کا ہو گیا اس کے بعد سارا سارا نیک پروسیجر شروع ہو جاتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ طریقہ کر غلط ہے آپ آڈٹ کریں ہر تیسرے چوتھے سال کریں we don't mind that یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب آپ جو پروپوس کر رہے ہیں وہ آڈٹ آپ یہ ہو لیکن تھرڈ یار ہو یا فورت یار ہو ہاں جی دیکھیں جی ایک بات ہے ہر سال ایک سال میں آپ کتنا گین کر لیتے ہیں تین سال بعد اگر آپ کو آڈٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک لحاظ ایکسیپٹیبل ہوگا ہم لوگوں کو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور پھر اگر کوئی چیز ایڈنٹیفائی ہوتی ہے تو آپ پچھلے سالوں میں بھی بھی ریکاور کر لیں سافسی بات ہے اگر ایک آپ کو اس کی ٹریل میں جانا ہے اس کے تریڈ میں جانا ہے اگر کرنٹیئر میں آپ کو کوئی امبیگوٹی نظر آ رہی ہے آپ بیلنس پریسیڈنگ یئرز میں جا سکتے ہیں سیکنڈلی اب آپ نے ایک سال کا ہمیں سیٹیفکیٹ دے دیا کلیرنس سیٹیفکیٹ آفٹر آور آڈٹ تو ایک سال کے اندر دوبارہ آپ اور کیا دیکھیں گے اس کے اندر بلکو ٹھیک ہے اچھا اب یہ اگر آپ سے بات کریں یہ جو ہم بات کریں جو پاکستان کا سیل ٹیکس ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی کیا چیز ہے کیا ٹیکس ریٹ زیادہ ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دوسری انڈاکومنٹڈ اس میں چلے جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ سیل ٹیکس کے نظام میں دیکھیں جی اگر آپ کچھ سال پیچھے جائیں تو پوائنٹ آف امپورٹ 3% پنلٹی پڑتی تھی جس میں وہ بھی فائنل ڈشچارج آف لائیبیلٹی ہو جاتی تھی وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی بات کر رہا ہے جی ویلیو ایڈیشن ٹیکس کی بات کر رہا ہوں جی میں اس کے بعد آپ کو ریٹرن فائل نہیں کرنی پڑتی اب ہوتا یہ جی کہ ہر مہینے کی پندرہ تاریخ آپ کو ریٹرن فائنل کر کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کی ایک اور ڈپارٹمنٹ کی ریٹرن ہے اس سے پہلے ایک اور ہے اب پہلی سے اٹھارہ تاریخ تک صرف ریٹرنز ہی فائنل کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرنے کے ٹائم پہ آدھر ٹائم تو آپ کا سسٹم ہی کراچڈ رہتا ہے جی اپلوڈ نہیں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایک دن بھی ڈلے ہو جاتا آپ کو پینلٹی آ جاتی ہے آپ کے خیال میں ٹیکس ریٹ زیادہ نہیں ہے سسٹم تو ہمارے پا پروپر ہے نہیں آج تک آپ ٹیکس ریٹ آپ کے خیال میں زیادہ نہیں ہے ٹیکس ریٹ صحیح ہے یا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ کم ہو وہ ٹیکس ریٹ بھی کم ہو آپ کا ٹیکس ریٹ ہم تو کب سے شور مچا رہے ہیں کہ سنگل فگر میں ہونا چاہیے اس کو سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیل ٹیکس کے لیے کمپلائنسز ہیں وہ کم ہونی چاہیے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل جی ہم اس کے حق میں ہیں جی کمپلائنسز ہیں آچھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آج کل پچھلے سال دو سال سے سی پیک کا بڑا چرچہ ہے کہ ایکنومک ٹین آراؤنڈ ہوگا آپ اور لاہور چیمبر اس کو کیسے دیکھتا ہے کہ ایکنومک ٹین آراؤنڈ ہو جائے گا پاکستان اس سے دیکھیں جی کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر اگر انویسمنٹ کر رہا ہے I'm not talking about China only کوئی بھی دنیا کا ملکیا کوئی بندہ آپ پہ انویسمنٹ کرتا ہے they have their own interest definitely it is more taking than giving صحیح ہے اس میں چائنا کے انٹرس definitely ہمارے سے جو ہمارا stake ہے ان کا stake بھی زیادہ ہے اور ان کا انٹرس بھی زیادہ ہے روپی ہنڈرڈ with us they will be earning 70 and 30 might be in this ratio will be given to us نہیں اب دیکھیں میں اس سے آپ کو ایک proposition دیتا ہوں کہ contractor Chinese ہے اور contractor پاکستانی ہے دونوں کا withholding tax اور tax rate ایک ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں tax rate زیادہ ہونا چینیز contractor کا دیکھیں جی not only this کہ جو اس کے tax rate زیادہ ہونے چیز اور بڑی چیزیں اس میں دیکھنے والی ہیں بتائیے اب آپ کے جہاں پہ foreign companies آئیں گی چینیز یہاں پہ investments کریں گی production کریں گی اس کی profit کے repatriation کا کیا طریقہ کار ہوگا صحیح ہے directly profit اٹھا کے سارا باہر لے جائیں گے why don't we take example of other countries ان کو یہ دیکھا جائے کہ اس میں سے کچھ partial amount آپ نے reinvest کرنا ہے within پاکستان یا یہاں سے export کرنی ہے آپ نے they can't take the money out directly but پاکستان میں تو کہتا ہے ہم نے پاکستان نہیں کرنا ہے نہیں لیکن پاکستان میں جو قانون ہے وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ share order ہیں اور dividend لے کے جا رہے ہیں تو dividend پہ آپ tax دیتے ہیں پاکستان میں سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ system کو زیادہ بہتر کیا جائے modification کیے جائے جبکہ یہ system اور ہمارے سارے principles بنے میں تب سیپیک چیز اب اتنی بڑی investment ایک آپ کے ملک میں آئی ہے آپ میں انڈسٹری کا boom آنے کے چانس سے infrastructure آپ کا اتنا اچھا develop ہو گیا ہے energy آپ کی اتنی زیادہ آگی تو کیا ہم اس میں reforms نہیں لاسکتے ہیں تو ہم نے اس وقت سوچنا ہے پاکستان کی economy کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں repatriation اور profit کو اپر بات کرنی پڑے گی تو حکومت نے آپ لوگوں سے contact کیا گیا یہ کوئی consensus develop کیا گیا کس طرح اس کو tap کیا جائے پاکستان کے لیے beneficial ہو سکتا ہے یہ جو سیپیک کا ایک پورا آیا ہے پروجیکٹ یہاں پہ یا جو سیپیک آ رہا ہے یہاں پہ نہیں جی حکومت نے تو ایس ایج داریکلی ہمارے سے کوئی بات نہیں کی مگر پچھلی consensus صاحب کے انڈر ہمارے پریزنٹشپ میں تھی اس میں ہم نے پوری ایک سیپیک کے اوپر proposal بنائی تھی اس کے پر ہماری بقیادہ ایک بک آئی وی آئی law chamber کی r&d department کی طرف سے وہ ہم نے distribute کی تھی اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بلا کے پوری ایک working paper اس کے پر ہم نے ایشو کیا تھا سیپیک کے اوپر مگر گنمنٹ کے طرف سے کوئی consultation ہم سے نہیں کی گیا ابھی تک جی اچھا لاہور chamber کے کتنے میمبران ہیں we are about 22 to 25,000 at the moment جی تو آپ آپ لوگ کیا procedure آپ کے لئے کیونکہ قانون میں یہ ہے کہ آپ جو میمبر بنائے تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا n-tn اور tax filer ہو وہ تو آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں جی جس وقت ہماری نئی ممبرشپ ایشو کی جاتی ہے ہمارے لئے pre-requisite ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا id card and n-tn along with its bank bank certificate because they should be a company وہ چیزیں ہمارے pre-requisite میں ہوتی ہیں وہ ساری ہم چیک کر کے کرتے ہیں لیکن n-tn n-tn کا مطلب اس کے بعد سال بعد رنوال آتی ہے جی اس میں ہم لوگ return کی copy لیتے ہیں جس سے ہمیں confirm ہوتا ہے کہ یہ filer ہے and he is actively doing the business دیکھیں جی ابھی تک آپ کو پتہ ہے جی دونوں چل رہے ہیں ہماری اکنالجمنٹ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ income tax department کی اکنالجمنٹ ہمارے پاس ہو ایدھر it is electronic or it should be stamped properly جی میرے خاند میں تو electronic اس لئے 99% cases میں electronic filing ہو رہی ہے تو اگر اس پہ آپ لوگ کریں تو شاید تیکس پیئر بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ 18th amendment کے بعد آپ یہ جو سرویسز پہ سیل ٹیکس آیا ہے صوبائی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ بزنس منٹ پہ برڈن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ need of the hour ہے نہیں کوئی سنس میں لائے جاتا ہے وہ prevail نہیں کر پاتی تو برڈن ہی بنتا ہے اس وقت ہمارے پر برڈن ہے بہت بڑا جی ہے لیکن یہ صوبائی جو دے دیا گیا صوبوں کو یہ آپ کے خیال میں بہتر ہے یا فیڈریشن کے ہے ٹھیک ہے تو آپ اس فلوسفی کو جو one nation one tax کی ہے اس کو پاکستان کے لئے کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا یہ feasible ہے پاکستان کے لئے one nation one tax one nation one tax کو آپ کسی چاہرے ہیں چاہرے ہیں میرا مطلب یہ یہ کہ کہنے کہ دیکھیں اس وقت آپ کے پاس income tax ہے sale tax on goods ہے sale tax on federal exercise duty ہے یہ میں آپ کو law بزار جو directly business کو effect کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے indirect تو ہیں eobi sse وغیرہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فیڈریشن کے پاس یہ سارا tax جانا چاہیے یا سوبے کے پاس جا کے اور یہ بہتر طور پر سوبے اس کا استعمال کر رہے ہیں نہیں جی وہ بات پھر ہوگی جسا میں نے پہلے کہ میری assumption کے مطابق کہ اگر فیڈریشن کے پاس سارا ہو پاوز اس کے پاس خود ہی وہ collection کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا رادہ دین کہ سوبے اکٹھا کریں سوبہ اکٹھا کر کے اپنی adjustment کر کے دوبارہ فیڈریشن کو دیں لیکن اس میں ہیرارکی میں بھی پرابلم آئے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سوبے دو سوبے ہیں جنہوں نے شروع میں اس کو implement کیا ہے سندھ اور پنجاب ان کے پاس جو ریزلٹس ہیں بڑے امیزن جتنے لوگ نہیں آئے تھے سندھ میں اور پنجاب میں آئے میں اس وقت پی آرے کے پاس اور ایس آر بی کے پاس اب دیکھیں نا جی پی آرے کے ساتھ پنجاب میں خاص ہر وقت رہتی ہے سیس ہمارا سین development سیس الگ پنجاب میں آپ آتے ہیں وہاں پر آکے ہمارا سیپریٹ سیس ہو جاتا ہے ہمیں دیبل ٹیکس ایشن نے تیکسیشن کہیں پر بھی نہیں ہے آپ جہاں مرضی چیک کر لیں اگر آپ کوئی سیس دے رہے ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ ٹیکس ہیں نہیں آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھیں میں کسی اور سنہ سے بات درائی پورٹ کے اگر آپ وزیٹ کر رہے ہیں تو بلکل ویران بیٹھا اس وقت اس کی پنجاب کے اندر لے آتے ہیں اگر آپ اس کو پنجاب میں لے کے آئے پورٹ پر کلیرنس کے لیے پنجاب سیس اپنے الگ دینا ہے تقریبا ایک پرشنٹ کا آن دی کسٹ آپ کا ڈیفرنس آتا ہے ایک پرشنٹ آج جو آپ نے کرنا رننگ کسٹ کے حساب سے بہت زیادہ ہے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں انڈس لگانے کے لئے کوئی انسینٹیف گورنمنٹ کو دینا چاہیے دیکھیں جس آپ نے سی پیک کے امریلا کے انڈر اپنے فورن انویسٹرز کو اتنی زیادہ بینیفٹس دے رہے ہیں جو لوکل انویسٹرز ان کو بینیفٹس کچھ بھی نہیں آئے گا تو ان کو بھی کوئی دینا چاہیے آپ کے خیال میں انسینٹیف ملنا چاہیے لوکل انویسٹر کا رائٹ ہے جس کو ملنا چاہیے ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اپنے اگر ملیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں ایک مسلم ملک ہے اس کے مسلحتی مقام نے اس کو غیر ملکی اثرات سے متاثر کیا اقوام متحدہ کے مطابق ملیشیا کی کل عبادی تیس اشارہ آٹھ ملین ملیشیا کل زمین کے علاقے کے لحاظ سے سر 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 ملتی ہے جبکہ انڈونیشیا اور برونائی دار اسلام اس کے مشرق میں واقع ہیں جنوب میں براستہ پل سنگا پور سے منسلک ہے ویتنام کے ساتھ اس کی سمندری حدود ہیں ملیشیا کے دو جدہ حصے ہیں جن کے درمیان جنوبی چین ٹیکس نہیں دینا ہوتا جبکہ جس شخص کی آمدنی اس سے زیادہ ہوگی اس کو ایک فیصد سے لے 28 فیصد تر ٹیکس دینا ہوگا یہاں رہنے والے غیر ملکی باشندوں کو اپنی آمدنی کے مطابق 28 فیصد ٹیکس دینا ملیشیا میں کارپوریشن ٹیکس کا ریٹ 24 یہ ہے کہ پاکستان بھی مسلمان ملک ہے ملیشیا بھی مسلمان ملک ہے اور وہاں بھی پرگیسی ٹیکس تک پاکستان میں سات پرس 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 لیکن پاکستان کا ٹیکس نظام بڑا کمزور ہے ان کا ٹیکس نظام مضبوط ہے اور ملیشیا کو آگے لے جا رہا ہے اب آپ پاکستان کی عوام جو ہے ان کے ذہنوں میں ابھی تک کیا سوالات ہیں کیا خشات ہیں ہم نے لوگوں سے لوگوں نے ہم سے سوال کی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں میرا سوال یہ ہے میرا کام آن لائن ریٹر کیا مجھ پہ ٹیکس لگو ہوگا جی آپ پہ آپ پہ ٹیکس لگو ہوگا اور آپ اگر انڈیویجوال ہیں یا کمپنی ہیں تو آپ اس کے مطابق اپنا ایک انکم اسٹیٹمن بنائیں گے جو آپ کا نیٹ پروفیٹ ہوگا اس پہ ٹیکس لگو ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ میں پارٹ ٹائم رکشہ بھی چلاتا ہوں اور نوکری بھی کرتا ہوں میری آمدنی پر ٹیکس ہوگا جی آپ جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس کو ملا کے ٹیکس ہوتا ہے آپ پارٹ ٹائم رکشہ چلاتے ہیں یا پارٹ ٹائم ٹیکس چلاتے ہیں اور سیلری انڈیویجوال بھی ہیں تو وہ دونوں آمدنی کلب ہوگی اور اس پہ ٹیکس لیٹ لگے گا وہ آمدنی زیادے ہوگی اس کا ٹیکس لیٹ اس پہ لگے گا اگلا سوال میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں اور میری سالانہ انکم چال لاکھ ہے تو میرا انٹین لینے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کی آمدنی اگر چال لاکھ اور سے زیادہ ہے تو آپ کو ٹیکس ریزے ہیں تو ایف بی آر وہاں سے آپ کو پاسورٹ اور پین کوٹ بیج دے گا اور آپ این ریسٹر ہو جائے گا اور آپ اپنا ٹیکس ریٹن پھر فائل کر سوال میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک اسٹیڈ ایجنٹ ہوں میری آمدنی میں کس طرح ٹیکس لگ ہو اسٹیڈ ایجنٹ کی آمدنی کرنا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا اسٹیڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کے جو بیلنس ہے اس پہ ٹیکس دینا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں پراپٹی خرید اور فروض بہت زیادہ ہو رہی ہے اسٹیڈ ایجنٹ کا کام بہت زیادہ بڑھ ہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہیں کہ ان کو ٹیکس بھی دینا ہو کہتے ہیں ہم آئی بہت چھوڑی سے آمدنی ہیں ایک مہینے کا رینڈ لیتے ہیں تو ہم تو ٹیکس نہیں دیں گے لیکن جب وہ اکیمیلیٹ کریں تو وہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ دوسروں کے پیسے وہ اپنے بینک آرڈ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بینک آرڈ سے پیسے کب نکلے کب گئے ان کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہوتی تو انکم ٹیکس کے قانون کے مطابق وہ پھر آپ کی انکم بن جائے گی اور آپ سے اس پر سوال کرنا ہے کہ یہ پاکستان کا ٹیکس نظام ہے آپ سیاست کر رہے ہیں آپ کی بڑی گہری نظر ہے چیزوں پر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نظام میں کیا کمی ہے کیونکہ یہ ٹیکس نظام اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے دیکھیں ہمارا بنیادی انحصار جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے جو کوئی ٹیکس دینا بھی چاہے تو اتنے ڈیفیکل فارمز ہیں آن لائن کا پروسس اتنا فالٹی ہے کہ ایک آدمی جو ویلنگ لی ٹیکس کو پی کرنا بھی چاہے تو اس کا نہ تو ایکسس پر پر ہو پاتا ہے نہ وہ فارمز کو پر پاتا ہے سہولتیں ہم نے مہینی مالک ٹیکس کے اس پیسے کا جو ہے استعمال شہریوں کی سہولیات فرام کیا جاتا ہے سکول کی تعلیم ہو اسپطال کا علاج ہو سڑکوں کا نظام ہو امن امیرے گلی مہلے کے پاک سو پانی ہو سی ان چیز کا پیسہ آپ کا میریٹ کی منیان پر ہر شہری کے لیے اگر خرص کیا جارہ ہو تو پھر ہر کوئی خوشی ٹیکس دیکھا تو ہمارے دونوں طرف پرابلم ہیں ٹیکس کلیکشن کی پرابلم نہیں بڑھتا اگری کلچر انکم پہ سہولیات بھی نہیں فرام کرتے کہ لوگ ٹیکس بے کرتے لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کیا سمجھتے سبولیات دی جائیں چھوٹے دکانداروں سے بھی جب بات کی جائے رہی چھوٹے جو ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں لوگ بھی اور بڑے لوگوں سے بھی ٹیکس لیا جائے جس بہت بڑا ٹیکس نیٹ پہ نہیں آتا ان سے ٹیکس لیا جائیں لیکن میں پھر حکومت کے خزانے میں جمع کر ہے تو ان کو encourage کرنے کی ضرورت ہے اور encourage کرنے کا بہت سرویہ میں بتائیں سرویس کو گورنمنٹ بہت آپ کے خواہر میں زیادہ ریٹ ٹیکس لگائیں یا کم ریٹ ٹیکس سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے یہ پالیسی کو دور فائلرز نہیں بنیں گے اصل جو جیدو جیدو جائے جو کابش آپ بھی جو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں آپ تو نون فائلرز کو فائلرز بنانے چاہ رہے ہیں تو وہ جب ان کو یہ یقین ہو جائے تو ان کی فلاہ و بیبود پہ خرچ مطلب نظر آنا چاہیے کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے بلکل جناب دو سو فیصد آپ یہ کرنا شروع کر دیں آپ کے فائلرز کی تعداد جو ہے آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی اس پہ آپ یقین رکھیں فلاہی ریاست بن جائے لوگوں پہ امام پہ ان کا پیسہ خرچ ایسا نہ ہو کہ اسپطال کے باہر میں بچوں کو پیدا کر رہی ہوں اسکول کے اندر گرے گوڑے بندے ہوں اسٹبل بنے میں اور لوگوں سے ٹیکس کی ریمینیو جنریٹ ہوتا تھا جب یہ سبجنٹ میں سکیم کی بات کر رہا ہوں نمبرز کی تو بات نہیں کر رہا میں سکیم کی بات کروں کہ سکیم آپ کے خیال میں یہ یہ صحیح ہے نہیں جو مجھے جب تک کہ یہ سبجنٹ پروونس میں آ تو گیا تھا لیکن پروونس کے پاس نہ کمپیٹنسی تھی نہ اہلیت تھی نہ ایم کے پاس سٹاف تھا میرے پاس کیوں بھی ہونے تو میرے پاس وہ فگرز نہیں کہ میں اس کو اچھا یا برا کہ سکھ لیکن پھر میں کہ بہتر ہونے کے بعد اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے بہتر ہونے اچھی بات ہے لیکن اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے ٹیکس کا استعمال سرویسز سے برائرہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے منفیسٹو میں ٹیکس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے جی بالکل ٹیکس سہولیات عوام تک فرام پہنچانے یہ ہمارا بیسک آئیڈیا ہے جب آپ یہ جی کر لیں گے پھر آپ کو شاید کہنا بھی نہ پڑے اور لوگ آپ خود آگر ٹیکس شکریہ بہت شکریہ رضا حرون صاحب آپ نے ہماریلی وقت نکالا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے بات کریں گے دیکھیں آج دیکھا کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس جو ہے اس کو ٹو وے ہونا چاہیے ٹیکس دینا چاہیے اور اس کے اگنس میں سہولتیں ملنی چاہیے اب یہ اس کو کون سنے گا کون سمجھے گا یہ وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا اگلا سال الیکشن کا ہے کس طرح کی پالیسی والف ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ٹیکس دیا ہے وہ ٹیکس ان ریٹرن ان کو کیا مل رہا ہے یا نہیں لیکن ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ٹیکس نظام مضبوط پاکستان اس بات کے ساتھ مجیدہ دی اللہ حافظ مضبوط پاکستان